بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنیز زہدی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اگلے پیتالیس لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ذرا تھوڑی سی تھوڑا سے تعریف ہو جائے تھوڑا سے ڈسکس ہو جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پہلے میرا اپنا تعریف میں آج کل کام سیٹ اسٹیٹوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی سے منسلک ہوں وہاں پر ریکٹر کا منصب میرے پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھائی بھی جاری ہے اور ایک قسم کا استاد بھی ہوں تو آپ کے ساتھ جو ڈسکسن ہوگی اس میں تھوڑا سا اور میں اپنے آپ کے بارے میں بتا دوں کہ پچھلے تیس سال سے میں میتھمیٹکس یا کمپیٹر سائنس یا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کام کرتا رہا ہوں ریسرچ کرتا رہا ہوں پڑھاتا رہا ہوں اور پڑھتا رہا ہوں آج بھی میں ایک طالب علم ہوں جیسے پہلے تیس سال سے تھا یا پیٹر سال سے تھا تو یہ چیزیں کسی وقت اور بھی موقع ملے گا تو آپ کو بتاتا رہوں گا کہ اپنے بارے میں بھی اور سب سے بارے میں بھی تو دیکھتے ہیں کہ یہ اورڈنری ڈیفرنشل ایکویشن جو ایک نیا سبجیکٹ ہے جس میں ہم نے پیتالیس دن پیتالیس لیکچر آپ کے ساتھ کرنے ہیں اس کے لئے کیا کیا چیزیں ہوں گی اس کو دیکھ لیں کسی وقت پریزنٹیشن ہوں گی جس کے بعد کچھ ڈسکشن سوں گی لیکن پریزنٹیشن ڈسکشن تو شاید میرے پاس ہوگی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے تھوڑی سی اسائنمنٹ کرنی ہے اس میں سب سے پہلے چیز یہ ہے جب بھی آپ اس کو پڑھنے لگے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کاغذ پینسل ضرور ساتھ لے کے بیٹھیں یہ حساب پڑھنے کا یا پڑھانے کا پہلا اصول ہے کہ کاغذ پینسل آدمی کے ہاتھ میں ضرور ہونی چاہیے تو ہے آپ کے پاس کاغذ پینسل اگر نہیں ہے تو اٹھا لیں دیکھیں یہ ایک نیا مضمون ہے جب نیا مضمون ہوتا ہے تو در ایسا خوف ہوتا ہے فیر آف دی ان نون ہمیشہ سے ہر ایک کے لیے ہے تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہے آپ کے ساتھ بھی ہے اور جو لوگ بھی نئی چیز دریافت کرتے ہیں نئی چیز کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ڈر لگ رہا تھا میں مثال لیتا ہوں آپ کے ساتھ اس وقت اگر آپ جہاز سے جائیں لنڈن کے ائرپورٹ پہ اتریں بڑا اچھا فس کلاس ائرپورٹ ہوگا پیترین ہوگا اس کے اوپر سارے چیزیں انگلیزی میں لکھی ہوئے ہوں گی لیکن کسی جگہ پہ اگر آپ کو لکھا وہ نظر آ جائے خوش آمدید تو کیا ہوتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے خوش آمدید ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن ہم اس سے معنوز ہیں ویلکم بھی لکھا ہوگا لیکن جو خوش آمدید جو آپ کا امپریشن دے گا وہ آپ کو ویلکم امپریشن نہیں دے گا لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں تھوڑا سا ہٹ کے ہم آتے ہیں چائنہ جاتے ہیں بیجنگ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں یا آپ ٹوکیو چلے جاتے ہیں جاپان میں وہاں ائرپورٹ پہ جب اترتے ہیں ہر چیز جیپنیز میں لکھی ہوتی ہے لیکن وہاں پہ تھوڑا سا لکھا ہوا جائے ویلکم تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے ابھی دیکھیں آپ نے میں نے مثال دی تھی کہ آپ نے لندن کے ہیترو ائرپورٹ پہ اترتے ہیں ساری چیز انگریزی میں لیکن تھوڑا سا لکھا ہوا آ جائے خوش آمدید تو بڑی خوشی ہوتی ہے اب جاپان میں ہر چیز جیپنیز ہے لیکن وہاں تھوڑا سا لکھا ہوا آ گیا ویلکم تو بڑی خوشی ہوتی ہے بڑی اچھی بات لگتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ جب لندن جاتے ہیں تو ایک پاکستانی آپ کو نظر آتا ہے تو کتنی اچھی بات لگتی ہے اسی طریقے سے جب آپ دوسری شہر کے اندر آتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کوئی آپ کا دوست مل جائے کوئی آپ کے جانے پچھانا آدمی مل جائے یا کوئی جانے پچھانا شخصیت مل جائے تاکہ آپ کے پاس چیزیں آسا لی جائیں اسی طریقے سے ہم یہ ارڈنری ڈیفرنشل ایکویشن جو کے نام دیکھیں ارڈنری جب ہو گیا عام ہے بلکل عام فہم ارڈنری ڈیفرنشل ایکویشن تھوڑا سی دیر کے لیے ہم ایسے کہیں گے کہ یہ عام فہم ایکویشن ہے اب ایکویشن سے مراد کیا ہے مساوات مساوات کیا ہے جس طرح سے ترازوں کے دو پلڑے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے مساوات کی بحث مساوات کی جنگ تو عزل سے ہے اور ابت تک رہے گی یہ ہمارے بڑی خوش قسمتی ہے ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ اسلام مذہب میں یا پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں تو یہ مساوات کے لیے ہم سٹرگل کرتے رہتے ہیں مذہب میں بھی بتایا گیا اور ہمارے حساب کے اندر بھی اب میتمیٹکس جو ہے اب تھوڑی سی دور اس کے لیے بحث اور طرف لے کے چلیں ڈسکیشن اور طرف لے کے چلیں کہ میتمیٹکس کیا ہے میتمیٹکس کھیل ہے نمبروں کا یہ نمبر کہاں سے جس وقت سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور جس وقت تک ہم اس دنیا میں رہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے کبھی یہ رہتا ہے روزانہ کے حساب کتاب کے اندر کبھی یہ رہتا ہے بسوں کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے کبھی یہ رہتا ہے کسی کے لین دین کے میتمیٹکس سے جان چھوٹتی نہیں ہے کبھی سقیل ہو جاتا ہے کبھی بہت اچھا ہو جاتا ہے کبھی بہت نرم ہو جاتا ہے کبھی بہت مزدار ہو جاتا ہے اب دوبارہ سے آکے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماتمیڈکس جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ہم دفرینشل ایکویشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے کیا کہاں سے آتا ہے کدھر سے آتا ہے میں پھر تھوڑی سی دیر کے لیے واپس لے کے چلتا ہوں جہاں سے میں نے اپنی ڈسکیشن کا گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہم ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ ہمیں فیملیہ رہے ہیں تو اگر فیملیہ چیزیں پہلے دیکھ لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو رستہ ہے وہ آسان ہوگا اگر اس جانے پیچانے رستے پہ ہم چلتے رہیں گے تو ہمیں آگے کوئی ڈرنی ہوتا ہے اب آج کل آپ دیکھیں کہ اسلام آباد لاہور کے درمیان میں ایک موٹر وے ہے موٹر وے پہ آپ نے گاڑی ڈال دی تو آرام کے ساتھ آپ پہنچ جاتے ہیں آپ کو کسی جس کا ڈرنی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی گنجان آباد شہر میں جا رہے ہو تو ہاں روڈز ہوتی ہیں اس روڈ کے اندر کچھ شاخیں نکلتی ہیں ان شاخوں کو ذرا سا اپنا رستہ متعین کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر پہلے سے پتا ہو پہلے سے ڈائریکشن پتا ہو تو آپ اس رستے پہ پہنچ جاتے ہیں پہلے سے اپنا ہومورک وغیرہ کیا ہو تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے آج کے دن ہم یہ بات کریں گے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں کیا کھویا یا کیا پایا کیا کیا چیزیں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس کیا کیا ٹولز ہیں کیا کیا ہمارے پاس استلاحات موجود ہیں ان کو ذرا سا ریوائز کرتے ہیں ریفرش کرتے ہیں اپنی میموریز کو اس کو آپ کو بھی اچھا لگے گا مجھے بھی اچھا لگے گا شاید یہ آسان ہے آپ کو اس لیے اچھا لگے گا کہ یہ آپ کو فیملیر ہیں بلکل آپ پڑھ کے آئیں دیکھیں ہم جو میتمیٹکس پڑھ رہے ہیں یہ جو آپ طالب علم ہیں آپ نے کہاں سے میتمیٹکس شروع کی تھی کلاس ون سے یا کیجی سی نرسٹری سے لیکن جو ہمارے لیے میتمیٹکس ہے وہ ہم کہتے ہیں نائنٹھ ٹینٹھ یا فرسٹیر سیکنڈیر میں یا آپ کے پاس کچھ کیلکلس وغیرہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہماری جو میتمیٹکس سٹارڈ ہوتی ہے وہ میٹرکس ہے یا نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹیر سیکنڈیر اب تھوڑا سا اس کو کوئیکلی ہم ریوائز کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کیلکلس میں آپ نے کیا کچھ پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو میں پاس میموریز میں دیکھے جاؤں تو پیچھے دیکھئے علجبرہ پڑھا تھا وہ ہماری فانڈیشن تھی ایف ایس ای کے لیے اور تھوڑی سی بی ایس کے لیے جو آپ جس کے لیے یہ کورس پڑھ رہے ہیں تو اگر ہم دیکھیں میٹرک کے اندر علجبرہ میں کیا کچھ چیزیں تھی وہاں پر بھی مساوات تھی وہاں پر بھی ایکویشنز تھی وہ کونسی ایکویشنز تھی کس قسم کی ایکویشنز تھی اس کو ابھی ہم ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے یہ دیکھ لی جائے گا بھی تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کے سلائٹس پہ آئیں گی آپ کے ٹرانسپرینسز آئیں گی اس پہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی ایکویشنز ہم نے ہم نے سٹڈی کی تھی اس کو کچھ ہم نے گراف بھی ڈراؤ کیے تھے کچھ ہم نے جومیٹری بھی پڑھی تھی اس کے بعد تھوڑی سی اپلیکیشن تھی ٹرگنومیٹری کی جب یہ ہمارے پاس فانڈیشن تھی یہ فانڈیشن کو لیتے ہوئے ہم نے کیا کیا ایف ایس سی کے میں آئے ایف ایس سی میں نیا طرح کا حساب تھا نئی طریقے کی ٹرگنومیٹری تھی نئی طریقے کی جومیٹری تھی اب اس کو بھی ہم سٹڈی کریں گے ہم اس کو بھی تھوڑا سا ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ فانڈیشنز ہیں اگر یہ فانڈیشنز اچھی ہوں تو ہم آگے اچھی طریقے سے چل سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا let us start in FSE FSE میں ہم نے کیا پڑھا الجبرا پڑھا الجبرا میں کیا پڑھا ہم نے equations پڑھی ہم نے کیا پڑھا summation and series پڑھی sequence and series پڑھی ہم نے probability پڑھی ہم نے binomial theorem پڑھا اس کے بعد trigonometry آئی trigonometry کیوں پڑھی ہم نے کہ ہم نے اس کو آگے لے جا کے calculus میں استعمال کرنا تھا جو آپ کی second year کی foundation تھی اسی ذریعے سے ہم نے trigonometry کے اندر بھی آخر میں جا کے equations پڑھی trigonometric equations کچھ trigonometric identities پڑھی ان کی آگے application آئی calculus کے اندر تو یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کڑی کی طرح زنجیر کی طرح سے ملی ہوئی ہیں اور انہی یہی mathematics کی یا ریاضی کی خوبی ہے یہی کسی subject کی خوبی ہے اب آپ دیکھئے گا جب ہم ہمارے ساتھ چلیں گے تو ordinary differential equation جو عام فہم equations کے نام سے جانی جاتی ہیں یا جانی جائیں گی تو دیکھیں کہ کتنی اچھی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں جڑی بھی ہوتی ہیں اور اس کو ہم ابھی detail کے اندر study کریں گے اب میرا جو طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں آپ کو پہلے تھوڑے سی چیزیں brief بتا دوں گا جب brief بتانے کے بعد پھر میں expect کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے ان چیزوں کو دماغ میں revise کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ کی سمجھ میں آتا ہے جب آپ فہم سے مراد ہے تو میری مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ان کو ان چیزوں کو پتا ہو اگر آپ کسی نے کسی صاحب نے کسی بچے نے کسی student نے کسی طالبیل نے یہ چیز نہیں پڑھی تو ان کو expect یہ کیا جاتا ہے کہ کم سے کم انہوں نے metric کا mathematics arithmetic پڑھاوا ہو اسی بعد FSC کا بھی mathematics پڑھاوا ہو لیکن وہ بھی تھوڑا سا ہم revise کریں گے اور اس کے بعد جو آپ نے پہلے courses پڑھ لیے ہیں calculus اس کے اندر بہت اہم ہے discrete mathematics اس کے اندر بہت اہم ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو یاد ہونا چاہیے تو آج کی lecture کے بعد میری آپ سے گزارش ہے استدھا ہے کہ یہ جو چیزیں پرانے نوٹس آپ نے کہیں اٹھا کے رکھ دیا ہوں گے کوئی کسی کو دے دیا ہوں گے وہ واپس لے کے ذرا سا revise کر لیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل دوبارہ سے رٹنا لگائیں لیکن ان کو دیکھ لیں refresh کر لیں اس جگہ کو پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی ٹھیک ہے جناب اب start کرتے ہیں ہم پہلے equations سے equations کیا ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں کہاں سے آتی ہیں یہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس ایک بڑی سادہ سی equation ہوتی ہے y is equal to mx plus c یہ equation آپ نے بہت پڑی ہوگی بہت استعمال کی ہوگی بہت line draw کی ہوگی جیسی بھی ہم y is equal to mx plus c ہمارے ذہن میں اقدم آتا ہے ایک line ہے اس کا ایک slope ہے لیکن اس کو دیکھیں یہ y is equal to mx plus c یہ ایک equation ہے کونسا equation ہے اس میں بڑے عام ہیں simplest اس کو کہتے ہیں linear equation ہے linear equation سے کیا مراد ہے اس کا کہتے ہیں کوئی power نہیں ہے کوئی square نہیں ہے کوئی cube نہیں ہے یہ y is equal to mx plus c آپ نے دیکھی یاد ہے اس کے بعد ہمارے پاس دوسری equation آتی کونسی آتی equation دوسری equation آتی quadratic equation کیا تھا نا یاد ہے first year کے اندر ہم نے سب سے پہلے quadratic equation کے solution کہا تھا نہیں اب تو پہلے پیچھے چلے جائیں tenth میں بھی quadratic equation آ گئی ہے آج سے دس سال پہلے دیکھیں ان بچوں نے دس سال پہلے fsc کیا تھا ان طالبوں نے ان طلبات نے جنہوں نے آج سے دس سال پہلے fsc کیا تھا تو یہ first year کے اندر definitely ایک سوال ہوا کرتا تھا کونسا quadratic equation کا ہے ax square plus bx plus c بلکل ٹھیک آپ نے جانا یہ وہی equation ہے جس کے ہم roots معلوم کیا کرتے تھے کونسے roots x equal to minus b plus minus b square minus 4a c over 2a بڑی زبردست equation ہوا کرتی تھی بڑے chapters پہ لکھے گئے ہیں بڑے chapters ہم نے پڑھے ہیں اب یہ بھی ایک quadratic equation تھی اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک نئی equation تھی کونسی equation تھی نئی equation a x cube plus b x square plus c x plus d is equal to 0 یاد ہے ہاں کیا چیز ہے یہ یہ cubic equation تھی اب یہ تینوں equation جب ہم نے دیکھی تو ان تینوں equations میں کیا چیزیں common تھی equations دیکھنا تو آسان ہے دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں پہلی چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی graph represent کرتی ہے صحیح ہے نہیں شاید صحیح نہیں ہے پوچھ سکتے ہیں آپ کہ ہاں نہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح ہے میرے لحاظ سے صحیح ہے لیکن دوسری چیز ایک اور چیز ہے ہم ان کو کیا کیا کرتے تھے solve کیا کرتے تھے اس کا حل معلوم کرتے تھے اس کا جواب نکالا کرتے تھے ان جوابوں کو کیا کرتے تھے ہم پھر ایک solution set معلوم کیا کرتے تھے یاد ہے نہیں تو revise کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں y is equal to mx plus c کے اندر کیا ہے ہمارے پاس ایک coordinate آتا تھا point x y آیا کرتا تھا quadratic equation ہمارے پاس کیا ہے دو roots آیا کرتے تھے ٹھیک ہے یاد ہے نا ہاں یاد آ گیا quadratic equation کے دو roots آتے تھے ان دو roots کو ہم analyze کیا کرتے تھے کون کون سے roots کہ جب ہمارے پاس ایک لفظ ہوتا تھا discriminant یاد ہے discriminant ہمارے پاس کیا ہوتا تھا b square minus 4ac اگر b square minus 4ac 0 کے برابر ہو جاتا تھا تو ہم کہتے تھے دونوں roots equal ہیں برابر ہیں اس کے بعد کیا کرتے تھے ہم roots دیکھتے تھے کہ distinct ہیں real ہیں real number بھی تو پڑھے ہوئے نا آپ نے real اور distinct root آتے تھے پھر b square minus 4ac اگر less than 0 یعنی negative آ جائے تو ہمارے roots کون سے آتے تھے کون سے پھر سے کہیں زور سے کہیں نا ہاں زور سے کہیں کہ وہ roots ہمارے پاس complex یا imaginary roots آیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا complex number بھی آپ نے پڑھ لیا ہے imaginary number بھی پڑھ لیا ہے یہ میں کیوں بتا رہا ہوں اخت آئیں گی اگر یہ familiar ہوں گی تو ہمارے لئے بڑا آسان ہوگا quality equation دو roots آئے تھے اب آ جائیں cubic roots میں یا cubicle equations میں کتنے ہوں گے تین ہوں گے آپ کو یاد ہوگا cubic roots کے میں نے جب بات کی ہے ایک لفظ آتا تھا omega omega گھڑیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں omega جسے کہتے تھے cube roots of unity تین roots آیا کرتے تھے تو ہم جب بھی equation کو solve کرتے ہیں کونسی equation کو cubic equation کو تین roots آتے اسی طریقے سے آپ کے پاس bi quadratic یعنی four degree کی بھی equation ہوتی تھی اس کے چار roots آتے تھے چار solution آیا کرتے تھے solution set ایک ہوتا تھا ٹھیک ہے یاد آئی اب دیکھتے ہیں میرا بھی ذرا بڑھاپا ہے تو دیکھتا ہوں کہ اب آگے topic کیا cover کرنا ہے آپ کی سلائٹ پہ آئے گا میں تو بتانا ہی بھول گیا آپ کو systems of linear equation وہ کیا چیز ہوتی ہیں ہم نے پڑھی تھی شاید plus c is equal to zero یاد آگئی نا ہاں اس کے ساتھ دوسری equation ہے یہ آپ کو سلائٹ پہ بھی نظر آ رہی ہوگی lx plus my plus n is equal to zero یعنی دو equations ہیں دو variables ہیں دو equations ہیں ان کو ہم نے solve کیا تھا لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ دو equation ہیں دو variables ہیں اگر تین equations ہوتی ہیں پھر کیا کرتے اس کے تین variables ہو سکتے تھے یا تین variables ہیں تو کم سے کم solve کرنے کے لیے آپ کے پاس تین equations ہونی چاہیئے تھی جس کو ہم نے کیا کہا تھا systems of linear equations یاد آگئی نا ہاں یہ بھی ہمارے پاس کہیں کسی نہ کسی جگہ رکھنی چاہیے reserve میں کام آ سکتی ہیں لیکن once again دوبارہ سے آئیں let me see ہم کیا کہنا کیا چاہ رہے کہ جتنی بھی equations ہیں ان سب کا حل معلوم کرنا ہے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں differential equations کی ultimately دیکھ لیجئے گا جب بھی کوئی بھی equation ہوگی اس کا کوئی نہ کوئی solution معلوم کرنا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل معلوم کرنا ہے یہی ہماری ساری تقدہ ہے ٹھیک ہے جتنی دنیا کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں جتنی ساری struggle ہو رہی ہیں کسی چیز کا کسی problem کا کسی مسئلے کا حل نکالنا ہے اسی طریقے سے ہم نے بھی ordinary differential equations کا ultimately حل نکالنا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا shared اگلے lecture میں کہ ordinary differential equation آتی کہاں سے کس نے بنائی ہے کیوں solve کرتے ہیں اسے کیا result آئے گا مجھے کیا فائدہ ہوگا آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو تو شاید فائدہ ہوگا کہ آپ نے امتحان بھی دینا ہے assignment بھی کرنی ہے شاید quiz بھی کرنے ہوں گے تو number تو ملے ہی ملیں گے لیکن اس کو apply بھی کرنا ہے کہا apply کرنا ہے دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لئے کون سے دنیا کے مسائل حل کرنے ہیں وہ ابھی ہم دیکھیں گے ہم ابھی بات کریں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر میں دوبارہ سے جاتا ہوں کہ ہم کس order کے اندر اس کو follow کر اب میرے پاس اس میں موجود ہے ایک equation وہ لکھی ہوئی کیا ہے dy by dx is equal to one over x یہ کیا چیز ہے یاد آگیا ہوگا آپ کو کہ ہم نے fsc کے اندر جب calculus شروع کی تھی dy by dx is equal to one over x آیا تھا یہ کہاں سے آیا تھا شاید یاد ہوگا کہ ہم نے y is equal to ln x یا y is equal to log natural x کو ہم نے differentiate کیا تھا اب differentiate بھی ایک لفظ نیا آگیا ہے یہ بھی تو کچھ کیا تھا نا آپ نے تو dy by dx کہاں سے آیا ہم نے y کو جب differentiate کیا تو اس کو ہمارے پاس ایک چیز آئی جس کو ہم نے differential operator کہا تھا dy by dx is equal to one over x یہ ہمارے پاس ایک چیز آگئی اس کو اگر غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک equation کا sign ہے equality کا sign ہے یہ equality کا sign کہاں سے آیا ہے یہ ہمارے پاس پہلے ایک function کو ہم نے differentiate کیا تھا تو اگر میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتاؤں کہ dy by dx is equal to one over x جو لکھا ہوا ہے یہ basically ایک differential equation ہے دیکھیں ہم تو پہنچ گئے وہاں پہ آگئی ہمارے پاس differential equation اسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے یہ دیکھنا ہے آئی کہاں سے تھی ہمارے پاس ایک function تھا y is equal to log natural x اور پیچھے چلے جائیں تھوڑا سے y is equal to sin x اگر آپ کے پاس ہے تو ہم کیا کرتے ہیں y is equal to sin x کو کیسے کرتے ہیں differentiate کرتے ہیں dy by dx is equal to کیا آئے گا ذرا سنو آواز نہیں آ رہی کہیں سے dy by dx is equal to cause x آواز کیسے آئے گی کیونکہ آپ تو کہاں سے tv screen سے دیکھ رہے ہیں یا cd's سے دیکھ رہے ہیں میں تو آپ کو camera کی آنکھ سے بات کر رہا ہوں تو لیکن کوئی بات نہیں آج کل internet کا زمانہ ہے آج کل ہمارے پاس information technology کا زمانہ ہے آپ کسی وقت بھی میرے ساتھ internet پہ email پہ exchange کر سکتے ہیں آپ کو بتاؤں گا کیسے exchange کر سکتے ہیں ہر وقت available پہلے تو یہ بات تھی کہ آپ کے پاس teacher جو ہے صرف class میں 45 minute یا 60 minute آتا تھا اب آپ کے پاس teacher ہر وقت موجود ہے دیکھیں نا ہے نا فائدہ اس نئی technology کا اب دیکھیں کہ آگے ہم کیا چلتے ہیں کیسے discuss کرتے ہیں let's come back once again to this یہ بھی ایک technology کی اچھی ایک چیز ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو تھوڑا سالجبرہ بتائیں تھوڑا سالجبرہ بتائیں تھوڑا سی آپ calculus بتائیں تھوڑا سی آپ differentiation بتائیں تھوڑا سی integration بھی بتائیں اب یہ کیا چیز ہے الجبرہ کے بارے میں ہم نے کافی ساری باتیں کر دیئیں ٹھیک ہے نا ہم نے سارے کے سارا جس سلم سے تقریبا revise کر دیا ہے اس میں ایک چیز important رہ گئی تھی وہ چیز کیا چیز تھی partial fraction یاد آیا نا partial fraction جو ہے کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے پہلے تو آپ کو partial fraction بنانا آنے چاہیے اگر نہیں کیے تھے اگر choice میں چھوڑ دیئے تھے یا بھول گئے ہیں تو اس کو revise کر دیجئے گا آج شام کو بھی موقع ملے گا ٹھیک ہے شام کو خبرنامے کے بعد کر دیجئے گا اگر اس کے بعد نہیں ہے تو رات کو بارہ بجے کر دیجئے گا partial fraction کو ضرور revise کر دیجئے گا یہ الجبرہ کا اہم ہے ہاں ایک اور چیز ہے جو بائنومر تھیورہ میں مشکل تو تھا لیکن اس کو ذرا سا revise ضرور کھل لیجئے گا یہ کئی نہ کئی استعمال ہوگا تو یہ الجبرہ تھا trigonometry اس سے جان نہیں چھوٹ سکتی یہ تو بہت اہم چیز ہے trigonometry میں آپ کو identity یاد ہے کون سے یاد ہے cos 2x والی یاد ہے ہاں اس کے تین فارمولہ ہوا کرتے تھے cos square x minus sin square x دوسرا فارمولہ کیا تھا 2 cos square x minus 1 صحیح بتا ہے ہاں صحیح بتا ہے اس کے بعد تیسے فارمولہ کیا تھا 1 minus 2 sin square x یہ کیا چیز ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس trigonometric میں ایک فارمولے کے ایک function کے تین equivalent relation ہے تو ان کو ذرا غور سے دیکھ لیں اسی طرح سے trigonometric identity جب ہم نے بات کی ہے تو آپ کے پاس کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں half angle فارمولے بھی آتی ہیں وہ بے شک تھوڑی سی دیرے کے لیے نہ پڑھیں تھوڑی دیرے کے لیے نہیں یاد رکھیں کہ ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑھے گی لیکن جب دس بارہ لیکچرز ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس کو ہم revise کریں گے لیکن trigonometric equations کو آپ بھول نہیں سکتے چھوڑ نہیں سکتے اسی chapter کے اندر تھوڑا سا ایک اور چیز ہے sine inverse x sine inverse یہ کیا let's see let's discuss sine inverse x inverse trigonometric function یہ ہمارے پاس استعمال ہوں گے کہا پر استعمال ہوں گے جب ہم differentiation پڑھیں گے جب ہم differentiation کی بات کریں گے جب ہم calculus کی بات کریں گے تو inverse trigonometric function بڑے اہم ہے ہم لوگ عام طور سے choice میں چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کے بغیر گزارہ نہیں ہوتا ہے جو چیزیں جب بھی آپ نے choice میں چھوڑی ہوں گی وہ آئندہ آکے ضرور استعمال ہوں گی تو میری آپ سے request ہے التجا ہے advise ہے suggestion ہے کہ اس کو inverse function کو دوبارہ سے دیکھ لیں ضرور پڑھا ہوگا آپ نے first semester کے اندر second semester کے اندر calculus جب پڑھی ہوگی تو inverse function آ گئے ہوں گے اب ہم آ جاتے ہیں second year کی mathematics کے اوپر وہ دو حصوں پر مجتمع ہے ایک ہمارے پاس analytic geometry ہے اور ایک ہمارے پاس calculus ہے یاد آ رہا ہے آپ پوچھ سکتے ہوں گے یہ آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا یہ کیا چیزیں بات کر رہا ہے جو ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہوئی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے mind میں جو چیزیں ہیں وہ refresh ہو جائیں جب چیزیں refresh ہو جائیں گی تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا ہاں تو کیا بات کر رہے تھے analytic geometry کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم calculus کی بات پہلے calculus کی بات کرتے ہیں پھر analytic geometry کی بات کرتے ہیں calculus میں کیا چیز تھی دو چیزیں تھی ہیں ایک تھی آپ کے پاس differentiation اور دوسری چیز تھی آپ کے پاس integration اب differentiation کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس differentiation کس کس طرح کی تھی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس integration کس کس طرح کی تھی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو دو چیزیں ہیں نا یہ ہماری bases ہیں یہ ہماری foundation ہیں اسی کو لے کے ہم نے آگے چلنا پڑا ہے ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بہت اچھی ہے تو میری پھر آپ سے ایڈوائز ہے کہ اس کو ایک دفعہ refresh ضرور کر لی جائے گا اگر فرض کریں کہ e to the power x differential یاد نہیں ہے تو مسئلہ آئے گا دوبارہ سے کتاب کھول کے دیکھنی پڑے گی ٹھیک ہے let us see let us proceed کہ کیا کچھ کرنے میری سلائٹس کہتی ہیں کہ آپ کو میں نے پہلے differentiation کے بارے بتانا ہے اب differentiation کیا چیزیں تھیں ہمارے پاس سب سے پہلے algebraic function تھے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس transparency میں آ جائے گا یہ آپ کے پاس سلائٹس میں آ جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے دیکھ لیجئے گا کہ ہمارے پاس سب سے پہلے y is equal to x تھا اس کو differentiate بڑی جد نہیں جواب ایک one y is equal to c جواب zero کس چیز کا جواب zero یعنی dy by dx is equal to zero یہ ہمارے پاس differential operator آ گیا یہ differentiation آ گیا algebraic functions کے اندر ایک formula بڑا اہم تھا وہ ہم ابھی بھی استعمال کریں گے x to the power n y is equal to x to the power n n کیا چیز ہے کوئی number ہو سکتا ہے سوائے zero کے ٹھیک ہے کوئی بھی number ہو سکتا ہے اب اس کو جب differentiate کیا تھا تو کیا جواب آیا تھا n x to the power n minus one پھر دیکھیں y is equal to x to the power n differential is dy by dx is equal to n x to the power n dy by dx is equal to n x to the power n minus one یہ میں کئی دفعہ میں نے repeat کیا اس لئے repeat کیا تاکہ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے پہلی بھی ہوگا لیکن اس کو دوبارہ سے میں نے کہا revise کر دیں آپ کے memories کو refresh کر رہا ہوں ٹھیک ہے now let's see further کیا ہوتا ہے دوسرا دیکھتے دوسرا کیا ہو سکتا ہے آپ کے پاس y is equal to a x plus b to the power n یاد ہے ہا y is equal to a x plus b to the power n اس کو ہم نے differentiate کیا تھا ہمارے پاس differential آیا تھا n into a x plus b to the power n minus one into a a کیا تھا جو bracket کے اندر a x plus b تھا اس کا differential تھا تو یہ پہلی چیز آپ کو پتہ ہے یاد ہے یہ ہماری differentiation کئی نہ کہیں استعمال ہوگی یعنی algebraic function کو مختلف طریقے سے کیا تھا آپ نے کچھ rational functions تھے کچھ آپ کے پاس rational functions تھے وغیرہ وغیرہ یہ کافی ساری exercise تھیں کافی ساری لمبی چوڑی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو آپ کافی advanced calculus میں کر چکے ہوں گے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس next آتا ہے trigonometric function یعنی sine x cos x tan x cot x اس کے بعد secund x and cosecund x ان سب کو ہم نے differentiation کیے تھے سب کی differentiation کی تھی یاد ہے بلکل یاد جب ہم نے differentiation کی ان کی تو ہم نے دو طرح سے کی تھی ایک first principle سے کی تھی اور اس کے بعد general formula سے کی تھی لیکن جب آپ نے bs یا bcs کے اندر یہ calculus پڑھا تھا یا پڑھی تھی تو اس calculus کے اندر آپ نے ان کو بڑے complicated طریقے سے differentiate کیا تھا ٹھیک ہے differentiate کا مطلب یہ نہیں normal لفظوں میں یہ mathematics والا differentiation وہ differentiation آپ نے کی تھی اس کو بھی revise کر لیں کہ sine x کا فورا پتا ہو انچہی differential کیا ہوتا ہے cos x کا کیا ہوتا ہے tan x کا کیا ہوتا ہے وغیرہ 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 ٹھیک ہے جب differentiation trigonometric کی ختم ہوئی تھی تو ہمارے پاس دوسری چیز آئی تھی جسے ہم کہتے ہیں log log وہ والا نہیں جو بہت بڑا سارا ہوتا ہے نہیں ہم logarithm کی بات کر رہے ہیں logarithmics functions کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے y is equal to log x y is equal to log of fx کی بات کی تھی یہ y is equal to log fx کیا تھا اس کا ہم نے جب differentiate کیا تھا اس کو جب ہم نے differential معلوم کیا تھا یا اس کا dy by dx معلوم کیا تھا تو ہمارے پاس one over fx آیا تھا یہ سمپل سا میں نے ابھی دکھائی ہے آپ کو transparency یا جو slide دکھائی ہے اس میں y is equal to log x differential is one over x بالکل رٹہ لگا ہوا ہے حفظ ہے ہمارے پاس ٹھیک بات ہے آگے جالتے ہیں یہ جناب ہم نے ابھی تک دیکھا trigonometric function دوسری چیز ہم نے دیکھی ہمارے پاس logarithmic function اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا ساپ complicated کریں تو exponential function آتا ہے e to the power x e تو بڑے important چیز ہے جس طریقے سے ہمارے کھانے کے اندر روٹی ہے اسی طریقے سے mathematics کے اندر یہ e ایک چیز ہے جو کہ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اس نے بڑے ہی کام کیے ہیں اور بڑے ہی آگے usefulness ہے exponential function e to the power x بڑا سمپل سا بہت معصوم سا function ہے e to the power x کو differentiate کریں جواب b e to the power x ہی آتا ہے لیکن اگر اتفاق سے e to the power x square ہوتا تو اس کا differential کیا ہوتا d y by dx equal to e to the power x square into differential of the power which is 2x بڑا سمپل سا ہے اور آپ نے پچاسی دفعہ سیکر دفعہ کیا ہوگا لیکن ایک دفعہ پھر revise کرنے میں حرج نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اور آگے چلتے ہیں اپنی چیزوں کو تھوڑا سا اور complicated کرتے ہیں کیا ہوتی complicated کیسے کرتے ہیں once again see اب ہم نے بات کر لی trigonometric functions کی ہم نے بات کر لی algebraic functions کی ہم نے بات کر لی logarithmic functions کی اور ہم نے بات کر لی exponential functions کی یہ اس لیے ہیں کہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوں گیا آگے بار بار میں اس کو emphasize کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو جا کے ضرور دیکھیں study کریں کتابیں کھولیں یہ میری suggestion now once again coming back to our own topic last function جو تھے ہمارے پاس تھے وہ inverse function تھے میں hyperbolic function کے ابھی بات نہیں کر رہا ہوں وہ بعد میں بات کریں گے آج کے لیے صرف sine inverse x کی بات کر رہا ہوں cos inverse x کی بات کر رہا ہوں 10 inverse x کیا تھا by the way 10 inverse x اور differential کیا تھا دیکھیں دیکھیں سوچیں سوچیں بڑا آسان one over one plus x square ٹھیک ہے نا تو 10 inverse x کا میں differential معلوم ہے اسی طرح سے cot inverse x اور میں نے تو خالی x لکھا ہے آسان سا آپ نے تو بڑے ہی complicated سقیر قسم کے سوال کیے ہوئے ہوں گے جس میں 10 inverse of e to the power x plus log of x plus x square وغیرہ کا بھی differential معلوم کیا ہوگا کیونکہ اسی کے بیس پہ تو آپ کا quiz ہوا تھا اسی کے بیس پہ تو آپ کا result نکلا تھا ٹھیک ہے نا اب یہ ہمارے پاس differentiation کے پورے میں نے آپ کو خاکہ پیش کیا کہ یہ چاروں differentials یہ چاروں differentiation طرح سے آپ دیکھ لیجے گا ایک دفع revise کر لیجے گا تاکہ بار بار ہم کو وہاں سے دوبارہ سے کتاب کھولنے کی ضرورت پیش نہ آئے ٹھیک ہے now coming back once again next topic what to be discussed یہ کہتا ہے مجھے یہ آپ کے slides پہ بھی آرہا ہوگا کہتا ہے more differentiation کی بات کریں پہلے آپ نے ایک دفعہ تو differentiation کیا y is equal to sine x تو d y but x کیا آگیا cos x simple وہ کہتا ہے نہیں ایک دفعہ اور differentiation کرو کس کو جس کو پہلے ایک دفعہ differentiate کر لیا یہ وہ بات نہیں ہے کہ مرے ہوئے کو ایک دفعہ پھر مار دو نہیں ایک دفعہ differentiate کرو یہ بھی زندہ ہے اس کو دوبارہ سے differentiate کرو پھر اور differentiate کرو پھر کرو تو اس کو ہم نے ایک لفظ دیا تھا یا ہم نے ایک concept دیا تھا successive differentiation یا first differential second differential third differential y is equal to sine x second differential cos x پھر اس کے بات کیا ہے کہ minus sine x پھر differentiate کیا minus cos x and so on so forth e to the power x کو differentiate کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ جواب میں e to the power x ہی رہے گا یہ بات ٹھیک ہے یہی بات آگے log x کے لیے کرنے وہ بھی آپ differentiate کرتے چلے جائیں گے تو اس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ first order کی differentiation second order کی differentiation third order کی یعنی کہ dy by dx تھا پھر کیا بات آئی تھی d2y by dx سکوئر پھر آئے تھا ہمارے پاس dqy by dx یعنی third order کی differentiation اسے کہتے ہیں differentiation of higher order کی ٹھیک ہے جب differentiation of higher order کی ہے تو مجھے پتہ نہیں یاد نہیں شاید دیکھ لیں آپ نے ایک theorem کیا ہوگا لیبنیز theorem کیا تھا یہ کیا چیز تھی یہ بڑے famous theorem ہے کونسا theorem ہے جس میں جس میں ہم نے استعمال کیا تھا differentiation of product of two function یہ کیا چیز آگئی differentiation of product two function y is equal to u into v dy by dx کیا تھا first function as it is differential of second plus second function as it is or differential of first آپ تو بڑے جلدی کہہ رہے ہیں u into dv by dx plus v into du by dx اب یہ تو ایک دفعہ کر لیا دوبارہ differentiate کر لیں اس کو دوبارہ کر لیں چار بار کر لیں لیکن لیبنیز theorem نے کیا بتایا تھا آپ end times پچاس دفعہ سو دفعہ دو سو دفعہ کر لیں تو یہ جو theorem ہے آپ کو اس کا result بتا دے گا یہ لیبنیز theorem بھی دیکھ لیجے گا کسی جگہ آپ کو باتیں کری رہے تو ہمارے پاس اس کی کچھ applications دیں کیوں پڑھا تھا differentiation دیکھا نا یاد ہے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یاد ہے کیوں کہ رہا ہوں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اب differentiation کا استعمال کیا ہے maxima minima maxima minima کیا چیز ہے آپ business کر رہے ہیں اپنی maxima minima اپنی profit کو کتنا maxima کر سکتے کتنے اوپر تک لے جا سکتے یہ ہم نے differentiation سے سیکھا تھا differentiation کو استعمال کیا تھا یاد آیا نہیں یاد آیا اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے maxima اور minima جو ہم نے پڑھا تھا اس کی کیا کیا اور application میں نے آپ کو بتایا عام فہم روزانہ زندگی میں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کمائے زیادہ زیادہ profit بنائے زیادہ زیادہ منافع کمائے یا اگر کہیں کسی جگر نقصان ہو رہا ہے تو اس منافع کو کتنی طریقے سے کم کر سکیں یعنی کہ ہم یہ دیکھیں ہماری انڈسٹری چل رہی ہے بہت اچھی بات زیادہ زیادہ پیسے بنا لیں لیکن اگر اتفاق سے انڈسٹری نقصان میں جاری تو کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے اس منافع کو زیادہ کریں یا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے کم کریں یہ میکسیمہ روزانہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں نیچر کے اندر ہوتی ہیں اور اس کے اندر ہم یہ دیفرنسیشن کو اپلائی کرتے ہیں میکسیمہ منمہ کے فنومنون کو استعمال کرتے ہیں آج کل جتنے بھی بزنس ہو رہی ہے آپ دیکھیں چاہے وہ کمپیوٹر کی بزنس ہے یا آئیٹی کی بزنس ہے یہ چیزوں کی بزنس ہے اس کے اندر بہت اہم رول ادا کرتی ہے چھوٹی سی مثال لے لیں کمپیوٹر ہیں بہت جلدی آبسلیٹ ہو جاتے ہیں آج آپ چیز چالیس ہزار کی خریدتے ہیں کل مارگر میں بیشن جاتے ہیں وہ تیس ہزار کی نہیں بکھتی ہے پرس بیشن طریقے سے وہ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کر لیں دوسری طرف سے اپنی کس کو کس طریقے سے مینیمائز کر لیں ٹھیک ہے کس کو مینیمائز کرنا ہے پروفٹ کو میکسیمائز کرنا یہی بات میں نے کہی یہ ہماری اپلیکشن تھی اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی ٹینجن نورمل ہم نے استعمال کیا تینجن نورمل کیا چیز یہ سٹریٹ لائن کون سی سٹریٹ لائن ہے جو کرو کو چھوٹی بھی گزر جاتی ہے ٹیج کرتی بھی نکل جاتی ہے کیسے y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 یہ ہم نے جومیٹری میں بھی کیا تھا یہ ہم نے کیلکلس میں بھی کیا تھا یہ ہمارے tangent and normal کی equation تھی اس کو معلوم کرنے کے لئے وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری applications آپ نے دیکھی ہوں گی پڑھی ہوں گی کی ہوں گی اپلائی کی ہوں گی لیکن یہی چیزیں ہم differential equations کے مد میں بھی آگے کرے گے partial differentiation کیا چیز ہے y is equal to اگر آپ کے پاس f x تھا دی y و dx تو معلوم کرنا کوئی آسان کوئی مشکل کام نہیں تھا آسان تھا آپ کے لئے لیکن جس وقت آپ کے پاس f x y ایک function of x y is equal to 0 ہے یہ کون سا function ہے explicit ہے implicit non implicit function جس میں x y z is a function of x or y یعنی کہ z جو change ہو رہا ہے x کے change ہونے سے اور y کے change ہونے سے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ x کے change ہونے سے z کتنا change ہوتا ہے یا y کے change ہونے سے z کتنا change ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ہم partially differentiate کرتے ہیں partially اس کو الگ دیکھتے ہیں یہ یہ آجاتا ہے partial differentiation یہ بھی آپ نے کیا ہوگا ایک دفعہ پھر revise کر لیں کچھ تھوڑے سے مشکل سوال کر لیں کچھ تھوڑے سے سادہ سے سوال کر کے دیکھ لیں کہ کس جگہ پہ partial differentiation کس طرح سے مختلف ہوتا ہے تو یہ آسان سی چیزیں تھی یہ آپ دیکھ لی جگہ اب آتا ہے ذرا سا مشکل کچھ لوگ اس کو choice میں بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس سے جان نہیں چھوٹتی یہ ہے integration آج کل مسئلہ کس چیز کا آیا ہے ملک کے اندر اگر آپ سوچیں national integration کا اتحاد کا consolidation کا integration بڑی اہم چیز ہے زندگی کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی حساب میں جب تک آپ mathematics پڑھیں گے جب تک آپ اس کو apply کریں گے جب تک computer science پڑھیں گے تو integration آپ کی جان نہیں چھوڑے گا اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ integration میں کیا چیز ہے جب آپ integration پڑھایا گیا ہوگا یا میں بھی بتا رہا ہوں تو integration پہلے چیز کہتے ہیں کہ reverse of differentiation differentiation کیا ہوتا ہے تفرقہ ڈالتا ہے الگ الگ کرتا ہے اس کو آپ کو بالکل الگ الگ چیزیں نظر آنش ہو جاتی ہیں یہ differentiation ہے integration میں کیا ہے combine کریں کٹی کریں تو it's a reverse of differentiation اگر آپ نے دیکھا y is equal to sin x ہے اس کا differential d y by d x equal to cos x آیا تھا تو cos sine ہو جائے گا اسی طریقے y is equal to x ہے یہ کیا چیز ہے اس کا differential اگر معلوم کریں تو d y by d x equal to 1 آئے گا d y by d x equal to 1 کو integrate کریں گے تو کیا آئے گا آپ کے پاس x خالی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس x square ہے اس کو integrate کرنا چاہیں گے تو کیا جواب آئے گا x cube by 3 یہ کیسے آیا دیکھتے ہیں ابھی x cube by 3 کیسے آیا یعنی x square کو integrate کیا ایک formula بن گیا کون سا formula بن گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس x to the power n ہے اس کو integrate کرنا ہو تو اس کی power make add کر اس divide کر دیں یہ formula کیسے اس کا proof دیکھنے چاہیں گے تو x to the power n plus 1 over n plus 1 کو differentiate کریں یہ جواب آ جائے گا پہلی چیز یہ آگئی integration is a reverse of differentiation اسی طریقے عام زندگی کے اندر فرقہ جو ڈال رہا ہے اس کو الگ کریں تاکہ آپ کے اندر integration آ جائے class کے اندر دیکھو بچہ جو بیٹھا ہوا ہے شرارت کر رہا ہے شاید آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کو ہٹا دیں وہ differentiate کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ integration کی طرف آ جائیں اس وقت integration ہم پڑھ رہے ہیں پہلی چیز ہم نے کہا کہ یہ reverse of differentiation اب دوسری چیز آ جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ integration کے اندر کچھ طریقے کار ہوتے ہیں کچھ اس کی techniques ہوتی ہیں ان techniques کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں integration کرنے کے چار طریقے کار ہوتے ہیں پہلا طریقے کار ہوتا ہے integration by parts وہ کیا ہوتا ہے الگ الگ کر کے اگر آپ کے پاس کوئی دو function ہے ان کو کیسے integrate کریں تھوڑی سی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا differentiation u v کا جہاں پہ کون سا theorem بتایا تھا labnees theorem کا اس کی ذکر ہوا تھا y is equal to u into v اسی دریقے سے integration میں integration by parts کیا ہے first function as it is integral of second minus whole integral بڑے integral sign آئے گا کیا تھا integral of second into differential of first اب آپ نے product integration by parts کر کے دیکھ پہلی چیز ہمارے پاس integration by parts آتا ہے اس کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے integration by complicated function سے نظر آرہا ہو تو substitute کر لیں تا کہ آسان جیز اب substitution سے مراد کیا چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہاکی کھیلتے ہیں فوٹبال کھیلتے ہیں جس وقت کوئی مشکل یا تھک جاتا ہے کوئی مشکل آجاتی ہے تو کیا کرتے ہیں player کو substitute کرتے ہیں یہی چیز جہاں integration میں بھی ہوتی ہے کہ integration کے اندر آپ کے پاس جب کوئی مشکل چیز نظر آرہی ہے اس کو فورا نکال لیں substitute کریں اور اس کے بعد آسان طریقے سے integral کو solve کر لیں second چیز میں نے جیسے بتایا پہر چیز بتائی تھی آپ کو کہ یہ reverse آئیں ایک اور چیز جو رہ گئی ہے وہ ہے جب میں نے شروع میں بتایا تھا integration by partial fraction یہ کافی سے زیادہ ہم استعمار کریں گے تو یہ ذرا سا نوٹ کر لیں تین چیز پارشل fraction اچھی طریقے سے پڑھ لیں نوٹس کو دیکھ لیں کتاب کو کھول کے دیکھ لیں طریقے کار دیکھ لیں اور اس کے ساتھ by partial fraction بھی دیکھ لیں یہ زیادہ تر توجہ ہم نہیں دیتے ہیں لیکن یہ بڑی اہم چیزیں ہیں یہ تو چیزیں تھیں جو کہ آپ نے FSC پر پڑھ لی تھی اور کیلکلس 1 میں پڑھ لی ہوں گی اور نہیں پڑھ اور n ہے ایک step کرنے کے بعد n minus 1 کرتے دوسرے step کرنے کے بعد n minus 2 کرتے تو reduction formula دیکھ لیں ابھی زیادہ ضرورت نہیں لیکن کچھ دن کے بعد شاید ضرورت پیش آئے reduction formula کو آپ دیکھ لیں اب ہم نے تقریباً جلدی جلدی کر کے کافی سارے چیزیں revise کر لی ہیں اب آپ کہیں گے کہ چار سال کا course ہم نے ایک گھنٹے میں کر لیا تو شاید یہ بے جا نہیں ہوگا لیکن یہ چیزیں اس لئے possible ہو سکی ہیں اس لئے ممکن ہو سکی ہیں کہ آپ لوگ نے یہ چیزیں بہت اچھی طریقے سے پڑی ہوئی تھی محنت نے بھی standard formula ہیں differentiation کے اور integration کے یہ آپ کو یاد ہو چاہیے اسبر ہونے چاہیے یہی slides آپ کے TV screen پہ بھی آ رہی ہوگی کہ frequently required کیا چیزیں ہیں یہ دو میں پوائنٹ کیے ہیں ان دو پہ ضرور توجہ دیں اور اگر پہلے نہیں دیئے تو آپ دے لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم کچھ دن کے بعد آئیں گے کچھ دن کے بعد دیکھیں گے تو یہ دو چیزیں differentiation اور integration دیکھ لیں جس طریقے سے ordinary differential equation ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہم نے اس کو solve کرنا ہے کہیں نہ کہیں differentiation نے آنا ہے کہیں نہ کہیں integration نے آنا یہ بیجا نہیں ہوگر میں کہوں کہیں نہ کہیں کو میں ہٹا دوں ہر وقت ہر جگہ differentiation integration نے آنا ہے اس سے ہم اگلے 45 lectures میں چھٹکارہ نہیں اثر کر سکتے تو بہتر یہ کہ ابھی سے قابو میں کر لیتے تاکہ آگے ہمارے لیے آسانی پیدا کرے let's see اب دیکھنا ہے کہ ہم نے کبھی میں نے کہا جیسے تفرقہ ڈالنا differentiate کرنا تو میں اس کو کہتا ہوں عام فہم equation تھوڑی دیر کے لیے کچھ لوگ اسے کہتے ہیں ماسوم equation ماسوم equation سے کیوں کہتے ہیں اس کو ہم بتائیں گے کسی وقت نام یاد رکھ لیں کہ ماسوم ماسوم کون ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے لیکن اس چھوٹے بچے نے آگے grow کرنا ہوتا ہے کل اس نے engineer بننا ہوتا ہے کل اس نے doctor بننا ہوتا ہے کل اس نے بیروکریٹ بننا ہوتا ہے کل اس نے آپ کیا بننا ہوتا ہے computer scientist بننا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہی یہاں سے ہم لے کے نکلیں گے ordinary differential equation عام فہم equation کو معصوم equation کو آگے لے کے چلیں گے اور دیکھیں گے کیا چیز ہوتی ہے تو پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ پرانی ہی چیزیں ہیں ساری چیز جو کچھ آپ نے پہلے پڑا ہے اسی کا استعمال ہے لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی جب پرانی چیزیں دوبارہ کیوں پڑھا رہے ہیں ہم کو ہم نے تو پہلی پاس کر لیا ہے نمبر مل گئے ہیں گریڈز بھی اچھے آگئے ہیں لیکن ہم یہ کہیں گے کہ پرانی چیزیں ہیں ان کو اچھی طریقے سے present کیا ہے نئے طریقے سے presentation کرنی ہے نئے طریقے سے اس کو analyze کرنا ہے نئے طریقے سے اس کو apply کرنا ہے ہم نے یہ چیزیں آپ کے پاس آپ کی screen پہ آ رہی ہوں گی اس کو ذرا سے دیکھ لیجئے میں دوبارہ سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ it is presented differently it is analyzed differently it is applied very differently differently means کس کس جگہ پہ ہم apply کر سکتے ہیں کل کو جو ہم نے maxima minima کیا تھا وہ ہم نے کچھ ایک آج جگہ apply کیا تھا اب اس کو دیکھیں بہت جگہ پہ apply کر سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں میں پھر سے خیال لکھیں کہ کوئی زیادہ نئی چیز نہیں ہوگی ہم کیا استعمال کریں گے کسی جگہ equations of the roots دیکھیں گے کیا استعمال کریں گے کسی جگہ integrate کر رہے ہوں گے کسی جگہ ہم solution دیکھ رہے ہوں گے series کے اندر وہی series جو binomial series تھی وہی series جو arithmetic series تھی اسی طرح کی چیزوں کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں آپ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں آئندہ کیا کرنی ہے پہلی چیز differential equation کیا ہوتی ہے آپ کے screen پہ بھی آ رہی ہوں گی پہلی equations کیا ہے d y by d x equal to 5 y is equal to کیا لکھا ہوا ہے پڑھ لیں خود پڑھ لیں یہ ایک equation ہے بڑی سادہ سی equation linear سی equation دوسرے اس پہ کیا ہے y minus x into dx plus 4 x dy is equal to 0 یہ کیا ہے یہ بھی ایک equation ہے کونسا equation ہے differential equation ہے تیسری equation بھی پڑھ لیں چوتھی equation پڑھ لیں پانچری equation بھی پڑھ لیں یہ ساری کے ساری differential equations ہیں کوئی مدد گھب رہے ہیں بالکل نہ گھب رہے ہیں پریشان نہ ہوں کچھ نہیں کہہ رہی ہیں میں نے پہلے کہا تھا یہ کیا ہیں یہ ماسوم equations ہیں لیکن ان ماسوم equations کو گروم کرنا ہے اس بچے آپ تربیت دیں گے تو وہ ایک اچھا شہری بنے گا اس بچے کو اچھی طریقے سے گروم کریں گے اچھا کرکٹر بنے گا اس بچے کو اچھی طریقے سے گروم کریں گے اچھا تو یہ کیا بنے گا آپ کو solution دے گا کس چیز کا solution دے گا آپ کی business کس چیز کا solution دے گا آپ کے problem کس چیز کا solution دے گا آپ کے کوئی مسئلہ کا ان چیزوں کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے تو یہ دیکھ لیں میں نے صرف screen پر اس وقت دیا ہے کہ differential equation مختلف طرح کی کس طرح کی ہوتی ہے اب ہم نے دیکھ لیا یہ چیزیں ہیں ہم نے کو solve کرنا ہے اور اسے اس کو پہلے انیلائز کریں گے کون سی differential equations ہیں کچھ ہم نے بات کی تھی higher order کی کہا ہا پہ جب ہم نے successive differentiation کی بات کی تھی یاد ہے کچھ ہم نے بات کی تھی partial differentiation کی یہ بھی کچھ چیزیں آپ کو screen پر نظر آ رہی ہوں گی آ رہی ہے نا یہ ہم نے آگے انیلائز کرنی ہے اب آگے ہمارے جو chapter بنیں گے 45 کا 45 lectures جو بنیں گے وہ کیسے بنیں گے next lecture میں دوں گا پہلی چیز یہ میں بتاؤں گا کیا کیا syllabus میں ہم نے cover کرنا ہے شروع میں تو پتا نہیں چلتا ہے کیا کیا topics ہیں لیکن کسی وقت آپ کے بعد میں کام آئیں گے اور آپ چیک کرتے رہی گے چیک ضرور کیجئے گا کہ میں نے وہی topics cover کیے ہیں یا کچھ چھوڑ دیئے ہیں یا کسی topics کو میں نے زیادہ emphasize کر دیا یا کسی topics کو میں نے زیادہ cover نہیں کیا ضرور دیکھئے گا اور مجھے feedback ضرور دیتے رہیے گا پہلی چیز میں نے بتائی آپ کو کہ میں آپ کو course outline provide کروں گا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پوچھیں گے کونسی کتاب follow کریں گے کتاب نام بھی آپ کو دیں گے اس لیے میں آج کتاب کا نام نہیں دے رہا ہوں کہ اگر آج کتاب کا نام میں آپ کو دوں گا تو آپ فوراں بزار بھاگنا شروع ہو جائیں گے اور اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں گے آج میں یہ چاہتا ہوں آپ first year کی کتاب second year کی کتاب ضرور اٹھائیں اور اس کی work گردانی کریں کسی طریقے سے اگر آپ نے calculus all تو مجھے پتا ہے تو ان کے notes کو بھی دوبارہ سے دیکھ لیں اور دیکھ رہیں کہ کس وجہ سے آپ کا A grade نہیں آیا ہے یا کس وجہ سے آپ کے 80% number نہیں آئے وہ جو points ہیں ان کو highlight ضرور کر لیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کیا چیز بتائی میں نے بتایا کہ وہ ان چیزوں کو highlight کریں وہ چیزیں کیا تھی وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم آگے استعمال کریں گے دوسری چیز یہ ہے میں نے بتایا کہ میں کتاب کا آج نام نہیں بتا رہا ہوں لیکن next time میں کتاب کا نام بتاؤں گا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ میں آپ کو شروع میں بتا دوں گا کہ کیا کیا topic کس کس دن cover کرنے ہیں یہ سارے چیزیں detail آپ کے پاس available ہوگی lastly ہر lecture کو شروع کرنے سے پہلے آج میں نے کوئی introduction نہیں دیا کہ آج کیا میں نے بات کرنی تھی لیکن اگلی دفعہ سے باقاعدہ کہ کیا کیا topic ہم نے cover کرنے کتنی کتنی example cover کرنی ہے کون کون سی چیزیں جو ہیں کتاب کے اندر اچھی طرح سے explain کی گئی ہیں اور کون کون سی چیزیں کتاب میں اچھی طرح سے explain نہیں کی گئی ہیں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ semester system ہے اس میں روزانہ پڑنا ہوتا ہے اور differential equation تو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے تو نہیں ہوگا آپ چاہیں گے کہ آج جو cd's آپ کو مل جائے گی یہ آپ کے جو web available ہوگا اگر آج نہیں کریں گے تو کل کام اور بڑھ جائے گا اس لیے ان طالب علموں سے جو کی کورس کو follow کر رہے ہیں ان سے خاص طور سے advise ہے ان کو خاص طور سے میری suggestion ہے یہاں پر صحیح صادق آتا ہے اب آج جو ہم نے کچھ پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ سے revise کر لیں اور next time کا next lecture کا topics میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اس کو بھی ذہن نشید کر لیں آج ہم نے پہلے revise کیا کہ differential equations کہاں سے آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس کے لیے کیا کیا prerequisites ہوتے ہیں وہ سارے prerequisites آج میں نے cover کرنے کی کوشش کی ہے اس کے نظر جبرا بھی تھوڑا سا بتایا ہے تھوڑا سا trig geometry بتائی ہے تھوڑا سی میں نے coordinate geometry آج نہیں cover کی ہے next time انشاءاللہ میں cover کرنے کی کوشش کروں گا جس وقت کے کوئی solution differential equation کا معلوم کروں گا calculus کو ہم نے زیادہ detail میں آج study کیا ہے بتایا ہے کہ کون کونسی چیزیں integration میں ہمارے لیے ضروری ہیں کون کونسی چیزیں ہمارے differentiation میں ضروری ہیں ان کو دوبارہ سے پڑھ لیں اب next اس کا topic کیا ہوگا میں introduce کروں گا differential equation پہلی چیز یہ ہے اس کے fundamental properties بتاؤں گا کونسی differential equation کس طرح کی ہے اس کے بعد کوشش کریں گے کہ شاید کوئی ایک چھوٹی سی differential equation کو solve کرنے کی وہ جو کہ کہیں آپ نے already پہلے کر لی ہوگی تو ہم next time fundamentals of ordinary differential equation بتائیں گے اس کے لئے بتائیں گے اس کے لئے آپ discuss کریں گے کہ ordinary سے کیا مراد ہے اور differential equation سے کیا مراد ہے اس کے order سے کیا مراد ہے order بہت اہم ہے اس کے degree کیا چیز ہے اس کے solution کیا ہوتا ہے solution کس وقت کس طرح ہوتا ہے دیکھیں ہر آدمی ایک سوال کا جواب مختلف دیتا ہے مختلف environment میں یہ بہت پرانی بات ہے کسی آدمی نے کسی بھوکے سے پوچھا کہ ایک اور ایک ملکہ کیا ہوتے ہیں تو اس نے کہا دو روٹی کیونکہ وہ آدمی بھوکا تھا اس لیے اس نے دو روٹی کا استعمال کیا یہی چیز اس environment کے اندر دیپینڈ کرتی ہے کہ آپ دیفرنشل ایکویشن کا کون سا سلوشن معلوم کریں گے ایسے کہتے ہیں ہم initial value problem یا boundary value problem کون سی conditions کے تحت آپ دیفرنشل ایکویشن کو سالو کریں گے یہ چیزیں ہم نیکس لیکچر کے اندر کنسیڈر کریں گے پہلے بتائیں گے rules of the game define کریں گے پھر ہم آگے چلیں گے آگے بڑھیں گے یہ ہماری لیکچر یہ آج میں نے آپ کے ساتھ دسکس کرنا تھا امید ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہوگی کچھ چیز پسند آئی ہوگی میں نے تو کافی انجوائے کیا اور میں یہ ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی جب تک کہ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ